بسم اللہ الرحمن الرحیم بحث کی تھی آج ہم خطبے میں جو دیگر صفات باری تعالی ہیں ان پر انشاءاللہ آج ہم کلام کریں گے الحمدللہ المتواحد تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے المتواحدی جو یقتا ہے بجلال ذاتی جو اپنی عظیم ذات میں یقتا ہے وکمال صفاتی اور اپنی کامل صفات میں یقتا ہے تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اپنی عظیم ذات اور اپنی کامل صفات میں یقتا ہے المتواحد باب تفاعل سے اس میں کتنی خاصیتیں اور کیا کیا معانی ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم بجلال ذاتی سے وکمال صفاتی تک پڑھیں گے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جلال کے عربی میں کتنے معانی آتے ہیں کن کن معنوں میں یہ استعمار ہوتا ہے تو جلال کے جلال کا ایک معنی ہے عبمت بلندی مقام کا بلند ہونا اور یہاں پر یہی معنی مراد ہے دوسرا ہے حیبت خوف یعنی کسی ایسی حیبت جس سے خوف لازم آ جائے یہاں پر یہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی زہر چوہے وہ بلند ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے درتے بھی رہنا چاہیے خوف زیادہ بھی رہنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو اللہ تعالی کی نرازگی کا ہم سبب نہ بنیں کوئی ایسا کام نہ کریں کہ اللہ کی نرازگی کو مولنے کسی طرح صفات سلبیہ پر بھی جلال کے اطلاق ہوتا ہے اب یہ سلبیہ کیا ہے سلبی صفات جیسے کہ آپ جانتے ہیں صفات کی اقسام میں سے ایک قسم صفات سلبیہ ہو ثبوتی میں ہم معانی کا صفات کا اثبات کر رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے حیات ہے علم ہے قدرت ہے اور یہاں سلبیہ میں ہم کہتے ہیں قلیس اللہ بجوہر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جوہر نہیں ہے عرض نہیں ہے جسم سے پاک ہے مرکب نہیں ہے ترقیب سے پاک ہے زمان مقام سے اللہ سبحانہ وتعالی پاک ہے تو یہاں پہ ہم نفی کرتے چلے جاتے ہیں تو ان کو صفات سلبیہ کہتے ہیں جلال کے اطلاق صفات سلبیہ پر بھی ہوتا ہے ذاتی اب ذات سے مراد کیا ہے کتنے لفظ ذات کی تعریف یہ ہے کہ پہلی بات ہوئی کہ ذات لفظ ذات جو ہے یہ اسم مؤنس ہے مؤنس اسم ہے دوسرا تعریف میں کہتے ہیں کہ یعبر به عن حقیقت الشی کہ اس سے ہم تعبیر کرتے ہیں حقیقت الشی سے القائم بنفسی جو خود سے ہی قائم ہو تو ذات کیا ہوتی ہے خود سے قائم ہوتی ہے لئنہا صاحبت الصفات القائمت بہا اور ذات جو ہیں یہ ان صفات کے ساتھ موصوب ہوتی ہے جو صفات قائم ہوتی ہیں متصف ہوتی ہیں ذات کے ساتھ یعنی ذات کے اندر صفات ہوتی ہیں اور ذات خود ہی اپنا وجود رکھتی ہے اور صفات کو اپنے ساتھ لیتی ہیں صفات کی صفات کی حامل بن جاتی ہے تو مراد یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی جو ذات باری تعالی ہیں یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں دیگر صفات میں بھی ایک کرنگل لفظی اشتراک پایا جاتا ہے اور قیفیت اور معنی بلکل الگ ہیں بندوں کی صفات الگ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات بلکل الگ ہیں تو یہاں پہ صفت جلال ذات جو ہے جلالت ذات غیر مشترقت بینا وبین غیر اللہ سبحانہ وتعالی کی عزمت ذات اور بندوں کی عزمت ذات جو ہے ان میں کسی طرح کا کوئی اشتراک نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی جو ذات ہیں مختصت بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی عزمت جلالت شام بلند مرتبہ و مقام اللہ کے ساتھ خاص ہے اور کسی کو یہ حاصل نہیں ہے بھلا خالق اور مخلوق میں کوئی نسبت اور کوئی تناسب کیا ہو سکتا ہے اب بجلال ذاتی میں جو بائے جار رہ ہیں اس کے معانی میں ہم چار طرح کی احتمالات کو پاتے ہیں کہ بھئی یہ بائے جار رہ متعلق کس سے ہے یا تو یہ جار مجرور متعلق ہوگا المتوحیدی سے جو اس کے قریب ہی اسم الفاعل ہے المتوحیدی اس سے متعلق ہوگا تو ذرف اللغ بن جائے گا آپ جانتے ہیں متعلق اگر الفاظ میں مذکور ہو تو اسے ذرف اللغ کہتے ہیں جیسے کہ ہم اس کی اگر مثال دیکھنا چاہے ہیں تو کہا جاتا ہے تو اب یہ بمال میں جو یہ بائے جار رہا اور المیل مجرور ہے یہ جار مجرور جو ہے متعلق ہو جاتے ہیں مفیدی اس صورت میں مانوی کیا ہوگا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس کی عظیم ذات میں کوئی شریک ہے اس اکیلے کے لئے المتوحیدی بجلالِ ذاتی ہے اس یکتہ ذات کے لئے ہیں تمام تعریفیں جس کی عظیم ذات میں بجلالِ ذاتی ہے یہ متعلق ہوا جس کی عظیم ذات میں کوئی شریعت نہیں ہے متعلق المتوحدی سے ہوا تو ذرف اللہ بن گیا دوسرا اگر ہم اسی بجلال ذاتی ہی پوجار مجرور کو متعلق کرنے المتوحدی کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس سے متعلق کرنے تو یہاں پہ بائے جارہ یہ ملابسہ کے معنی میں ہوگی ملابسہ کے معنی میں آ کر یہ متعلق ہوگی المتوحدی کی ضمیر ہوا سے جو اندر مقدر ہے اور اس سے متعلق ہوگا پھر یہ ملابسہ کے ساتھ متعلق ہوگا حال بن جائی بجلال ذاتی ہی ملابسہ سے متعلق ہوگی اور ملابسہ جو ہے وہ حال بن جائے گا المتوحدی کی ضمیر کے لیے اور اس ذرف کو ہم کہیں گے ذرف مستقر تو معنی یہ ہوگا کہ تمام طرح تعریفیں اس اللہ کے لیے جو یکتائی سے موصوف ہے اس حال میں کہ وہ اپنی عظیم ذات سے متصف ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو موصوف ہے جگتائی سے حال قونی ملابسہ بجلال ذاتی ہے اس حال میں کہ وہ اپنی عظیم ذات سے متصف ہے اور اگر ہم اس میں جساں نے کہا کہ بائے سبب میں معنی میں آتا ہوں اور متعلق کیا ہوگا المتوحدی ہی متعلق ہوگا اس کے معنی یہ ہوگا کہ اللہ کی اس کی عظیم ذات کا تقاضی یہ ہے کہ وہ کیا ہو اکیلا ہو اتنی بڑی اس کی شان ہے وہ کسی کا مہتاج نہیں ہے وہ اس کا تقاضی ہی یہ ہے کہ وہ اکیلا ہو یہاں پہ پائے جارہ سببیت کے معنی میں ہوگی جبکہ چوہتہ معنی سببیت کے معنی میں ہو کر یہ المتوحدی سے متعلق نہیں ہوگی بلکہ تیسے الحمد سے متعلق ہو جائے گی تو قدبے کے شروع میں الحمدللہ میں اس سے متعلق ہوگی تو یہاں پہ جار مجرور جو ہے الحمد سے متعلق ہو کر معنی ہوگا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو عظیم ذات کا جو عظیم ذات کا مالک ہیں جیسے ہم یہاں پہ اگرش کی مثال دیکھیں اب یہ بعطائی ہی جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہوا حمدتہو تو الحمد سے بھی متعلق اس کو ہم بنا سکتے ہیں یہ معتوف ہیں بجلال ذاتی پر تو کمالی صفاتی اس کا جو جر آ رہا ہے یہ بجلال ذاتی کے جار کی وجہ سے ہے اس پہ عطف ہونے کی وجہ سے ہے کمال کہتے ہیں نقصان کی زد کمال کی زد نقصان ہے اور نقصان کی زد کمال ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہر طرح کے عیب سے نقصان سے عیوب سے پاک ہیں اور ہر طرح کی کمال صفات سے متعصف ہیں صفات کسی کہتے ہیں صفات صفت کی جمع ہیں صفت اصل میں کہتے ہیں صفت یہ وصفن تھا اور اس میں صفت جو کہ وہ صفت ان کی جمع ہیں جس کی اصل وصفن آتی ہے تو واؤ کو ہم نے حضف کیا اور حضف کرنے کے بعد اس کی آخر میں یہ تاہ لے آئے اس کی عوض میں یہاں سے واؤ کو حضف کیا وصفن سے واؤ حضف ہو کر اس کی عوض میں آخر میں تاہ آگئی تو عربی میں تو تاہ مدورہ صفت ان بنتا ہے جبکہ یہاں پہ ردو میں ہم اس کو صفت کہیں گے صفت کی جمع صفات آتی ہے اب کمال صفات ہی کمال صفات کی تعریف کیا ہوگی یہ ملحبہ کرتے ہیں کہتے ہیں ہوا دواموها وشمعلوها وعدم وقوفیها علی نہایہ کمال صفات یہ ہوتی ہیں جو دواموها ہمیشہ رہیں اور ہمیشہ رہیں ہر طرح کے کمال کو شامل ہوں اور کبھی بھی ختمنا ہوں وعدم وقوفیها علی نہایہ اب ہم بندے ہیں ہم نے جس طرح فنا ہونا ہے تو ہماری اگر کوئی صفات بھی ہیں تو وہ بھی فنا ہو جائیں گی کیونکہ وہ ختم ہو جائیں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامل ہیں ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ کے لیے ہمیشہ تک رہیں گے ازل سے عبد تک ہیں تو جو ذات ازل سے عبد تک ہو اسے سرمدی کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ازلی ہیں عبدی ہیں سرمدی ہیں